ہمارے دوستوں کا امید کرتا ہوں سارے دوست کے لئے سے ہوں گے گولا ای اف آئی آٹ او برکسوں میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے بیچ آئے میں ایک نیا ویڈیو لے کے جو کہ ہمارا جو سیکسن چل رہا تھا جیم کا جو فیوج بی ایک سینڈ ریلے کا جو لوکیشن ہے اس کے لئے پلس اس کے آؤٹ پوٹ جو اتار رہتے ہیں اس کے لئے اس کا آخری ویڈیو ہے جو کہ کے فائب ریلے کا ہے کیونکہ ہمارا ایکٹار جو ہے اس میں پانچ ہی ریلے ہوتی ہیں ایم پی ٹو اور ایم پی ٹری میں تو آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور خاص ہونے والا ہے کیونکہ جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے کے فائب ریلے کا کیا یوز ہے کیا کے فائب ریلے اگر نہ ہو تو کیا گاڑی چل سکتی یا نہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور اس کے جو آؤٹ پوٹ تار ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہاں پہ جو ہے کدنے پن نمبر پہ ہمارا جو تار ہوتا ہے وہ آؤٹ ہوتا ہے کہ ان ساری باتوں کو اس کے آپ کے ساتھ جو ہے چرچہ کریں گے شیئر کریں گے سارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور جن بھائیوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے وہ ویڈیو کو لائک کریں بلکل لائک کرنا نہ بولیں جس کے لئے آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں کھج کرنا بڑتا ہے بس آپ کا ایک لائک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی ضروری ہے جس یہ میرا بہت ہی زیادہ جو ہے دل خوش ہو جاتا ہے تاکہ انویزر آپ کے لئے اس طرح کے میں ویڈیو اسے بھی لاتا ہی رہتا ہوں کیونکہ اس کے بعد جب ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے وہ انشاءاللہ جی ایس کے اوپر بنائیں گے کیونکہ جی ایس کے پہلے ہم سنسروں کے بارے میں بات کریں گے پھر اس کا ایک پورا سیکسن چلائیں گے ایک سنسر سپیڈ سنسر سے لے کر آر پیم سنسر آر پیم سنسر سے لے کر ہمارا بلب شاروک بلب شاروک سے ہمارا فوکس جو بھی جتنی بھی سنسر ہیں اٹومیٹک پلس مینویل اٹومیٹک گاڑی میں دو گیر ہیں جس کا ہم سیکسن چلائیں گے انشاءاللہ اس کو ایک ایک تار کے بارے میں بتائیں گے کہ ہمارے کمپورٹر پہ کم سا تار آتا ہے انشاءاللہ تو اس لئے ہمارے چینل پہ بنے رہے گا اور ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اس کے بعد اچھے سے آپ سمجھ پاتے ہیں کیا ہے کیونکہ سمجھنے کے لئے اسے ہم کسی بھی فالٹ میں فس جاتے ہیں تو دو گھنٹے تین گھنٹے لگا دیتے ہیں تو اس سے اچھا کہ ہم دس منٹ کی یا بارمینٹ کی ویڈیو کو نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں جو اچھا الیکٹیشن ہے یا جو نو میرے بھائی ہیں شہودی میں جو ابھی جلد آئے ہوئے ہیں نہیں پتہ جانکاری نہیں ہے تو ان کے لئے ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں اپنے چینل پہ بہت سارے چینل پہ آپ کو جانکاری نہیں ملے گی ملے گی تو وہ ادھوری جانکاری ہوگی ہے ادھوری اسی لئے جو میری دیسی باس آئے مجھے انگلیس تو نہیں آتا ہے اتنے شاہد لیکن الحمدللہ ہندی آتا ہے تو ہندی اور اردو جو لوگ جانتے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو ہم بات کرنے والے اس ویڈیو میں کے فائیب ریلے کے بارے میں جو کی آخری ریلے جس پہ پانچ نمبر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں آخری ریلے ہے چرہ ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں جو پانچ نمبر ریلے ہے ہمارا اس کا کیا کام ہے جو پانچ نمبر ریلے ہے ہمارا جو کی سب سے لاسٹ کا ریلے رہے گا اس کا لوکیشن تو آپ کو پتا ہوگا جہاں پہ کے فائیب لکھا ہوگا وہ ہماری کنیکٹ ہوتی ہے فیوز نمبر اکتیس ہے جو کی دس ایمپیر کا ہوتا ہے اس کا آؤٹ پر جو ہوگا ایکس ایٹ پہ جائے گا ایکس ایٹ ایکس ایٹ جو فیس رہتی اس کے اوپر جائے گا تار نمبر ایک ٹوٹل اس میں تار چھ رہیں گے ایک نمبر پہ آپ کا آؤٹ ہوگا جو کی رہے گا ہمارا ریلے کو چاہے ریلے ہو یا سی ڈی ہو یا ڈی بی ڈی ہو کچھ بھی ہو آپ کا تار یہی رہے گا ایک جو کی پلس کا تار ہوتا ہے وہ جائے گا جس سے کی ہمارا ریلے کنیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کا یہ فیوز اڑ جائے گا تو آپ کا ریلیو بند ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہم فیوز نمبر 31 دس ایمبر کا دوسرے تار کی بات کرتے ہیں جو بھی پلس کا ہی رہے گا جو رہتا ہے جو آؤٹ ہوتا ہے ایک سترہ پہ اس کین پہ دیکھ سکتے ہیں آپ فیس ایک سترہ ایک سترہ پہ جس کا چھے نمبر پندرہ ٹوٹل تار رہیں گے ٹوٹل اگر آپ گنتی ماریں گے تو پندرہ پن ہوں گا اس میں لیکن اس کا جو چھے نمبر پن ہے اس کے اوپر ہمارا یہ تار جائے گا یہ تار کا یوز ہوتا ہے ٹمپریچر سنسر جو ہمارا انسائیڈ مطلب جو ہمارا گاڑی رہتا ہے ایک ٹوٹل اس کے اندر جو ٹمپریچر ہے کتنا ٹمپریچر ہے یہ ہمارا تار کے دریبوں ٹمپریچر گاڑی جو ہمارا اس سے کنیکٹ ہوتا ہے سنسر سے لیکن بہت مارڈل میں نہیں بھی ہوتا ہے جس میں ہوتا اس کے لئے ہے اس کے لئے ہم پھر بات کے آئیں گے فیوز نمبر اکتیس پہ فیوز نمبر اکتیس جو کہ دس اپریچر کا جس کا سکسن چل آتا اس کے تیونکہ تین تار سے کنیکٹ ہے ایک سترہ پہ آئیں گے فیس نمبر ایک سترہ ایک سترہ کا ایک نمبر جو فیس ہے وہ ہی ہمارا جائے گا چوبیس بولٹ ساکٹ پہ چوبیس بولٹ شاکٹ کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے پنکھا لگانے کے لئے موائل چارجر کے لئے ہیز کرتے ہیں حالانکہ موائل چارجر کا الگ رہتا ہے یہ چوبیس بولٹ ساکٹ اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے اندر بہت سے لوگ تلازہ لگاتے ہیں ریفر لگاتے ہیں کوئی اشٹرہ چیز لگاتے ہیں جو کہ چوبیس بولٹ کی ہو ہم اس سے اس چیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ کہاں سے آؤٹ ہوتا ہے ایک سترہ سے ایک نمبر تار سے اب بات کرنے والے ہیں آخری فیوز کے جو کہ 99% لوگوں کو پتا ہوگا یہ کس لئے ہوتا 32 نمبر کا فیوز یہ 32 نمبر کا فیوز رہے گا جو کہ دس سمپر کا ہوتا یہ فیوز ہمیشہ دس سمپر کا ہی ڈالیں پندرہ بھی سمپر کا نہ ڈالیں اس سے آپ کو جیم میں پروبلم آ جاتی ہے اس کا آؤٹ ہوتا ایک سترہ میں ایک نمبر پن پر ایک نمبر پن رہے گا وہی پن وہی رہے گا دو تار ایک سار لگے رہتے ہیں یہ آپ کا آتا ہے موبائل چارجر کے لئے یوز ہوتا ہے موبائل چارجر ہے لائٹر ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے لائٹر لیکن ہم لائٹر کے لئے تو بہت کمی یوز کرتے ہیں موبائل چارجر کے لئے اس کو ہم یوز کرتے ہیں جو یہ جانکائی تھوڑی چی جانکائی تھی ہمارے ریلے کے فائب کے بارے میں اس کے لئے اگر ہماری کے فائب ریلے اگر نہیں بھی ہے گاڑی میں تو گاڑی پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑھنے والا کیونکہ یہ ہمارے اسٹرہ چیزوں کے لئے صرف جو ہماری گاڑی کے اندر اسٹرہ چیزیں رہتے ہیں اس کے لئے جیسے ریڈیو اگر ریڈیو نہیں بھی ہے پھر بھی گاڑی چلے گا ٹمپرچر سنسر اگر نہیں ہے انسائٹ کوئی پروبلم ہے اگر چوبیس بورل ساکٹ ہمارا کام نہیں کرتا پھر بھی چلے گا اگر موبائل چائزیں کام نہیں کرتا تو بھی ہمارے گاڑی ڈرائیور ہو گئی یعنی کے فائب کبھی بھی ہماری گاڑی میں کو دکت آتی تو کے فائب ریلے کو ہم نکال کے دوسرے جگہ پر یوز کرتے ہیں وہ بھی انسائٹ امرجنسی میں ہمارا ریلے کو خراب ہو گیا دکت آرہا جی ایس کام نہیں کرتا امرجنسی میں اس سمیں کیا کریں گے ہم جو اس پر ریلے ہے وہ فائب نمبر ریلے کو نکال کے کسی بھی ریلے کی جائے پہ ہم یوز کر سپائیں گے جن بھائیوں نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا پیار اسی طرح ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھے گا انساءاللہ جلد ہی ہم جی ایس کی ویڈیو لے کے آئیں گے آپ کے شامنے جی ایس ایرر کوٹ کی ویڈیو لے کے آئیں گے اس کے لئے ہمارے چینل پر بنے رہے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھے گا چینل کو لائک آؤ سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں اگر آپ کا سوال ہے تو ہمارے کومنٹ باکس میں پوچ سکتے ہیں ہم اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے کوئی بات نہیں جس پر آپ بولیں گے اگر آپ کو کوئی ایسی پرسنل دکت آ رہی ہے تو ہمارے نمبر پر آپ سام کانٹرک کر سکتے ہیں جو کہ بات ساب نمبر ہمارا ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا کانٹرک کر سکتے ہیں کانٹرک کا جو سمیں ہے صبح نو بجے سے سام سات بجے تک ہے only بات ساب پر میسیج کریں جب بھی ہمیں ٹائم ملے گا ہم ریپلائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ